رافیل گھوٹالے رکشہ ڈیل پر کوئی نرنے اچانک لے لیا ہو لیکن ہمارے پردھان منطری جی نے اچانک وہاں پر گھوشنا کی کہ رافیل سے 36 پوری طرح تیار ویمان یعنی کہ جو پہلے بھارت میں بننے تھے ویمان اور 126 ویمان آنے تھے ان کی جو پردھان منطری نے فرانس کی رازدانی پیریس میں گھوشنا کی کہ ہم کیورٹ 36 ویمان خریدنے جا رہے ہیں اور یہ پوری طرح فرانس میں تیار ہوں گے اور ہم اس کو ایمیڈیٹ خرید رہے ہیں یو پی اے سرکار کے سمیں 126 لاکوی ویمان خریدنے کا سودہ ہوا تھا جسے پردھان منطری جی نے یقائق 36 ویمانوں میں بدل دیا اور ایناؤنس کر دیا ویدیشی دھرتی سے آپ سمجھئے دیکھیں رکشہ سودوں کی پکریہ بہت جتل ہوتی ہے اور کیندر سرکار کی اچھ اسطریہ کیابنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی پردھان منطری کے نیترطوالی ایک کمیٹی ہے کیابنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی وہ نرنے لیتی ہے انتیم کی خریدا جائے گا کوئی ڈیفنس ریلیٹڈ ہتیار یا نہیں خریدا جائے گا اس درستی سے دیکھا جائے تو نریندر موڈی جی نے ایک ویدیشی ملک کی دھرتی سے خربوں کی خرید کا اعلان کر استعاپت پریپارٹی کو تیاغا اور اس سے سارے بیوات پیدا ہوئے اور نانا پرکار کے سندھے جنم لینے لگے ہیں پردھان منطری کی گھوشنا کے ڈیڑھ سال بعد ستمبر دوہجار سولہ کو کیابنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی نے اس نرنے کو پردھان منطری کے اس نرنے کو ہری جھنڈی دکھائی یہ بھی ایک نئی چیز بھی پردھان منطری پہلے گھوشنا کر آئے اس کے ڈیڑھ سال بعد جو اصلی ادھکار پرابٹ کمیٹی ہے کیابنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی وہ بیٹھتی ہے اور پردھان منطری کے نرنے کو ہری جھنڈی دکھاتی ہے اور اس کے بعد دونوں دیشوں کے بیچ میں یعنی فرانس کے اور بھارت کے بیچ میں اس قرار کو لے کر دسکت ہو جاتے ہیں اب کیا ہوتا ہے دیکھئے ویپکشی دلوں کا آروپ ہے کہ سرکار نے سودے میں پرتی ویمان لکبک سات سو کروڑ ادھک دیئے یعنی کی یو پی سرکار کے سمیں جو ایک سو چھبیس ویمان خریدے جانے تھے ان کی قیمت میں اور ورطمان جو چھتیس ویمان خریدے جا رہے ہیں ان میں سیون ہنڈرڈ کروڑ سات سو کروڑ پرتی ویمان کا ڈیفرنس ہے جو کہ بہت ہیوز ہے بہت زیادہ ہے اب اس کے علاوہ ایک اور آروپ سامنے آتا ہے کہ سرکار نے اپنی سستہ ایچ ایل کی جگہ بھارت میں تیار ہونے والے ویمانوں کے لیے آنی لمبانی سمہو کا رافیل سنگھ سمجھوتا کرانے میں مہتپون بھومی کا ادا کی ہے یعنی کی جو کام ایچ ایل نے بھارت میں رافیل کے ساتھ مل کر کرنا تھا جو بھی کلپرجے بھارت میں اس ویمان میں جوڑے جانے تھے اور جس سے ایچ ایل کو بہت بڑا ایک ڈیفنس ڈیل مل رہی تھی بھارت سرکار کی ایک سستہ کو اس کی جگہ ویپکش کا آروپ ہے کہ ان ڈی ای گورنمنٹ نے وہ قرار رافیل پر دباؤ ڈال کے انی لمبانی صاحب کی کمپنی کو دے دیا انی لمبانی ریلائنس کمپنی کے ایک بھاگ کے مالک ہیں یہ سمہو دو بھاگوں میں بھی بھاگی تھا ایک مکیش انبانی جی کے پاس ہے ایک انی لمبانی جی کے پاس انی لمبانی جی کو یہ کام کیسے ملا اس پر سارا ویواد ہوتا ہے انی لمبانی جی اور ان کی کمپنی کو اور ان کی کسی بھی کمپنی کو ڈیفنس کی کسی ڈیل کا کوئی انبہو نہیں تھا اس کے باوجود لگ بک پچاس ہزار کروڑوں کا کام گنگھور آرثک سنکٹ کا سامنا کر رہے ریلائنس کمپنی کو دلا دیا گیا ایسا ویپکش کا آروپ ہے کہ یہ سیدھے پردھان منطری کے ہستکشیب چلتے ہوئے ہوا ہے سرکار نے کہا گیا اس کا کہنا ہے اس میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ رافیل ایک نیزی کمپنی ہے اور انی لمبانی جی کی کمپنی نیزی ہے انہوں نے آپس میں تیہ کیا اور رافیل کمپنی نے اپنا بھارت میں ہونے والے کام کو سوائن نرنے لے کر امبانی کمپنی کو سوپا ہے یہ سرکار کا پکش ہے لیکن اس میں ہوتا کیا ہے ستمبر 2018 کو اچانک فرانس کے پورو راشت پتی فرنکوئیس ہولینڈے میڈیا کے سامنے آتے ہیں فرنکوئیس ہولینڈے اس سمیں رافیل سودے کے سمیں فرانس کے راشت پتی تھے اور اب پورو راشت پتی ہیں انہوں نے ستمبر 2018 کو فرانس کی میڈیا کے سمیں ایک بیان دیا سنیئے وہ کیا کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی سرکار کے کہنے پر رافیل کمپنی نے ان ویمانوں کو بھارت میں بنائے جانے کے لیے اپنے سانتھی کے طور پر امبانی سمہوں کو کیوں چنا کیوں نہیں ہی اچ ایل کو جو بھارت سرکار کی سستہ تھی ان کو اپنا پارٹنر بنایا آفشوٹ پارٹنر کہتے ہیں تو ہولینڈے نے کہا جو بھارت سرکار کے ساتھ انی لمبانی سمہوں کو دے اس لئے ہم نے انی لمبانی کو یہ کام دیا ہمارے پاک کوئی چوئیس نہیں تھی اس کے اعترد یعنی کہ یدی ہم کو بھارت سرکار کے ساتھ سعودہ کرنا تھا خربوں کا تو ہمیں بھارت سرکار کی شرط کو ماننا پڑا جب یہ رکشہ تعدہ تیہ ہو رہا تھا تب ہولینڈے ہی فرانس کے راشپتی تھے ان کا بیان بھارت کے سٹینڈ کو خارج کر دیتا ہے اب کیا ہوتا ہے ورشت وکیل اور ایکٹیویس پرشاند بھوشن عام آدمی پارٹی کے نیتا اور راجی صباح سانسا سنجے سنگھ اور ایک وکیل منہور لال شرمہ الگ الگ جنہیٹ یاچے کائن لے کر سپریم کورٹ کے بعد جا پہنچتے ہیں سپریم کورٹ نے لیکن سرکار کو تب بھاری راحت دیتے ہوئے یاچے کاؤں کو خارج کر دیا اور یہ کہہ ڈالا کی امبانی سمہوں کو کام دیے جانے میں کسی پرکار کا پرثم درشتیا کوئی بھشت اچار کا معاملہ نظر نہیں آتا ہے اس سے سرکار کا پکش تھوڑا مجبوط ہوا تھوڑا سرکار کو ہمت آئی کہ جو سرکار کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے امبانی کو یہاں ٹھیکہ دلانے میں وہ بات سپریم کورٹ کے سارے سرکار کو استحفت کرنے میں مدد ملی اس کے بعد کیا ہوتا ہے سپریم کورٹ میں جو حلف نامہ کے اندر سرکار نے رکھا اس کی ایک ریپورٹ کا جکر تھا واسطہ میں کیگ دوارہ ایسی کسی ریپورٹ کے نہ ہونے پر جب حل ہو حلہ ہوا تو کیندر سرکار کو ایک دوسرا سپریم کورٹ میں داخل کرنا پڑا اور اس میں اس نے اپنی گلتی کو سیوکارا ہے انہوں نے کہا ہے ہاں کیگ کی ایسی کوئی ریپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی اب دیکھیں کیا ہوا اس بیچ جو جنیتی اچیکہ کرتے تھے وہ دوبارہ سپریم کورٹ پہنچے انہوں نے کہا کہ سرکار نے کورٹ کے سامنے جو کمٹرولر اور آڈیٹر جنرل کی آڈٹ ریپورٹ رکھی وہ اسٹیتوں میں ہی نہیں تھی اس لئے اس ماملے کو دوبارہ سنا جائے سپریم کورٹ نے دوبارہ سننے کے لیے اس ماملے کو اپنی سہمتی دے دی ہے یعنی کی جو ماملہ ایک دن سے بند ہو گیا تھا وہ اب پنہ کھل گیا ہے جو کیندر سرکار کے لیے بڑا سنکٹ بن گیا ہے اور راہول گاندھی اور جو اسے کہنے لگے ہیں چوکیدار چور ہے اس بیچ میں دیکھئے ایک بہت بڑی گھٹنا ہوتی ہے ایک بہت بڑا رہشی اور گھٹن ہوتا ہے بھارت کے بہت پرتشت دینک اکباروں میں گینے جانا ہے والا دا ہندو جو ایک انگریجی دینک ہے وہ فروری دوہجار تیرہ سوری فروری تیرہ فروری دوہجار انیس کو ایک بڑا خلاصہ کرتا ہے دا ہندو کی ریپورٹ سے اتنا اسپشت ہوتا ہے کہ نریندر موڈی اور کیندر سرکار چاہے لاکھ دعوے کرے پورا معاملہ میں پنہ جوڑ دے کر کہنا چاہتا ہوں پورا معاملہ ایک لیسٹ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہے پار درشی نہیں ہے اس میں کہیں نہ کہیں جھول ہے دا ہندو نے رکشہ منترالے کے تین سینئر آفیسرز جو اس پوری پرکلیا کا حصہ تھے ان کے حوالے سے ایک خلاصہ کیا ہے اور انہوں نے دریندر موڈی سرکار دورہ کی گئی چھتیس ویمانوں کی رافیل ڈیل کو منمہون سرکار کے سمیے کی ایک سو چھبیس ویمانوں کی ڈیل کے مقابلے کہیں سے بھی بہتر نہیں مانا ہے ان تین رکشہ منترالے کے افسروں نے یعنی کہ جو ورطمان سرکار دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کی چھتیس ویمانوں کی ڈیل جس میں اتیار لگانے کی شمتہ ہے ان ویمانوں میں اور ٹیکنیکلی وہ اور پاورفل ویمان ہیں اس بات کو رکشہ منترالے کے ہی تین ادھکاریوں نے لکھت طور پر خارج کیا اور وہ دستاویج جو انٹرنل ڈاکٹیومنٹ تھا ڈیفنس منسٹری کا وہ کسی طریقے سے لیک ہو کر دہ ہندو اکبار کے پر پہنچتا ہے اور ہندو اکبار نے اس پر اپنی خبر پرکاشت کر دی بھارت کی طرف سے اس ڈیل کو کرنے والی انڈین نیگوشیٹنگ ٹیم یعنی بھارت سرکار کیوں سے جو ڈیل کر رہی تھی رافیل کو اُس ڈیل کے تین سدسیوں جن میں ایک ایم پی سنگھ صاحب ہیں اور ایک کے اندھ سرکار میں سنگت سچیو اسطر کے ادھکاری ہیں اے آر سولے اور دوسرے راجیو ورما ہیں جو بھی سنگت سچیو اسطر کے ادھکاری ہیں یعنی کی ایم پی سنگھ اے آر سولے اور راجیو ورما ان تینوں نے اس ڈیل پر گمبیر پرشنے چن اپنی رپورٹ میں لگائے لیکن سرکار نے ان کی جو آشنکائیں تھی ان پر سرکار نے کوئی دھیان نہیں دیا اور ان کو ایڈرس نہیں کیا یہ ہندو کی رپورٹ کہتی ہے ان آٹھ پشٹوں کی رپورٹ جو انہوں نے ستمبر تیرہ دوہجار سولہ کو دونوں دیشوں کے مدی رافیل قرار ہونے سے تین مہنے پہلے رکشہ منتری کو بھیجی تھی اس میں ہستاکشر کرتے ہوئے تین ادھکاری کہتے ہیں یعنی کی ان ویمانوں کی قیمتوں میں بڑھتری جائز نہیں ہے اور یہاں ڈیل پسلی ڈیل سے بہتر نہیں ہے ان تین ادھکاریوں کی رپورٹ جس سے ڈیسنٹ نوٹ ایک طریقہ ہوتا ہے سرکار میں یعنی آپ سرکار کی کسی بات سے یا ایک کمیٹی ہے اور اس میں وہ لوگ سہمت نہیں ہیں آپ اس میں جو کمیٹی کے ممبر ہیں تو جو چاہے وہ اپنا سہمتی پتر جسے ڈیسنٹ نوٹ کہا جاتا ہے وہ درج کرا دیتا ہے ان تین افسروں کے اس ڈیسنٹ نوٹ سے ایک بات بڑی سپشٹ ہوتی ہے کہ اس ڈیل میں ویمانوں کی قیمت کو لے کر ایک بہت چنتا جنگ بدلا ہو جو تھا وہ بینچ مارک پرائس کو بدلا جانا تھا یو پی اے سرکار کے سمیں تیہ سودے میں قیمتیں ایک ہی بار میں تیہ مانی گئی تھی یعنی جتنے بھی سمیں میں سودا پورا ہو پانچ سال چھ سال آٹھ سال دس سال قیمتیں ویمان کی نہیں بڑھنی تھی نئے سودے میں اس کنڈیشن کو بدلا گیا یعنی یہ دیل پوری ہونے کے دوران لگ بگ پانچ برسوں کے دوران جب تک پورے چھتیس ویمان وائیو سینہ کو نہیں سوپ دے جاتے ان ویمانوں کی قیمت بدلی بھی جا سکتی ہے یہ ایک محتوپن بدلا ہو کیا گیا اس کو سمجھئے ان ورشتہ دکاریوں نے اپنی ریپورٹ میں رافیل کمپنی دوارہ استحاپت مابڈنڈوں کے انسار دی جانے والی انتراشتی بینک گارنٹی نہ دی جانے کی بات پر بھی اپنی آپتی درج کرائی اتنا ہی نہیں ویمانوں کی قیمت کو بڑھانے کے پیچھے کمپنی کا ترک ہے کہ ایسا بھارتی وائیو سینہ کو جرورت انسار ویمان میں بدلاؤ کے چلتے ہوا ہے یعنی کہ اگر وائیو سینہ بی جیتنوں کچھ بدلاؤ کرے گی تو قیمتیں چینج ہوں گی اس سے ان تین ادھکاریوں کی ریپورٹ نے خارج کیا ہے It was particularly noted by Indian negotiating team that the additional commercial proposal of fourteen hundred million euros towards design and development was exorbitant and unrealistic یعنی چودہ سو ملین یورو لگ بگ ایک خراب بارہ عرب روپیہ جو ویمانوں کو بھارتی وائیو سینہ انسار بدلے جانے کی قیمت تھی یہ پوری طرح اتی عوش رشنیے ہیں اور بہت ادھک ہے ایسا ان ادھکاریوں نے کہا اب دیکھئے میں تھوڑا اس کو سنشیپ میں کرتا ہوں اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک رکشہ منترالے کے ایک پورو لیکھا مہا ندیشک یعنی کی کمٹرولر اینڈ ڈائریکٹر جنرل ایکاؤنٹس رہ چکے ہیں جو لیکھا مہا ندیشک رہ چکے ہیں اور ان کا ویت سلاکار بھی تھے اور ویت منترالے کے سودانشو مہونتی ان کا کیا کہنا ہے مہونتی صاحب کہتے ہیں کہ پورا دال کچھ دال میں کچھ کالا نہیں ہے بلکہ پوری دال ہی کالی ہے یہ کون کہہ رہے ہیں یہ پشک نیتہ راہل گاندھی نہیں کہہ رہے ہیں مائیوٹی جی نہیں کہہ رہی ہیں یا اخیلے شیادوں نہیں کہہ رہے ہیں ممتہ بینر جی نہیں کہہ رہی ہیں بلکہ ویت منترالے میں ویت سلاکار فیننشل ایڈوائزر اور اس سے پہلے ڈائریکٹر جنرل ایکاؤنٹس رہ چکے ایک بہتی ورشت ادھکاری کا کہنا ہے سودانشو مہونتی کا وہ کہتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال کالی ہے کیونکہ جس بینچ مارک قیمت کو انڈین نیگوشیٹنگ ٹیم نے تیئے کیا تھا اسے رکشہ منترالے نے صحیح سکارا وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ آشری جنک عجیب و گریب یو ہے کہ رکشہ منترالے نے اس پورے مدے پر اپنی طرف سے کچھ بھی کمنٹ نہ کرتے ہوئے معاملے کو پردھان منتری کی ادھکشتتہ والی کیابنٹ کمیٹی آن سیکیوریٹی کے لئے چھوڑ دیا جو اسطحابت نیموں کے خلاف ہے اس کمیٹی میں پردھان منتری کیترکت وطر منتری ارون جیٹلی تدکالین رکشہ منتری پارکر گرہ منتری رازنات سنگھ اور ودیش منتری سسمہ سوراز تھے جنہوں نے اس پورے معاملے کی تقنیقی جانکاری نہ ہونے کے باوجود اور بغیر منترالے کی رپورٹ کو اور ڈیسن جو نوٹ تین ادھکاریوں نے دیا تھا اس کو سنگیان میں لیے ایک نرنیل لے ڈالا اب دیکھیں اس کو سمجھئے وہ کیا کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں مہنتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام رکشہ منترال ہے اور اس کے ادھکاریوں کا تھا کہ وہ جو اپنی ریپورٹ سرکار کی کیمنٹ کمیٹی اور سیکیورٹی کو بھیجیں اتنا اپنے سارے کنسرنس لکھیں مگر انہوں نے بابال ٹھالا یا ان پر دباؤ تھا انہوں نے سارے مسئلے کو ایز اٹیز بردھان منتری کے سمکش رکھ دیا اور ان کے دیکھشتہ والی کمیٹی کے سمکش رکھ دیا اور کہا کہ جو نینہ لینا ہے وہ آپ نے کیونکہ سنبھوتا ان ادھکاریوں کو شنکہ تھی کہ بعد میں کہیں یہ بہت بڑے گھٹالے کے روپے سامنے نہ آئے اور اس گھٹالے کی گاج ان افسروں پر نہ گرے بہرحال آئیے اب اس میں کیا ہوتا ہے آگے چل کے آگے چل کے یہ ہوتا ہے کہ جونئر امبانی جن کو یہ کام دیا گیا آفشوٹ کا پارٹنر کا پچاس ہزار کروڑ کا شاید کام ہے جو ان کو دیا گیا یہ اس رافیل ڈیل اور اپنے اور رافیل کے بیچ اگریمنٹ سے ٹھیک پہلے ایک اور کام کرتے ہیں کیا کام کرتے ہیں وہ فرانس کے جو ورطمان راشتپتی صاحب ہیں ان کے مطر بہت قریبی مطر کے ساتھ ایک فلم منانے کا سودہ کرتے ہیں اور اس سودے میں وہ بہت زیادہ پیسہ کمٹ کرتے ہیں فرانس کے راشتپتی کے مطر کو دینے کا تو یہ ایک انگل ہو سکتا ہے کہ صاحب آپ کیوں فرانس کے راشتپتی کی مطر کے ساتھ فلم منانے جا رہے ہیں ایک طرف ہندوستان میں آپ نے بینکوں کا ہجاروں کروڑ روپیہ دینا ہے بہرحال میں آپ کو ایک اور بڑی مہتوپونڈ چیز اس میں بتا رہا ہوں اس میں کیا ہوتا ہے جب یہ ساری گھٹنا کرم چل رہا ہوتا ہے اور آروب لگنے لگ جاتے ہیں کہ آنی لمبانی جی کو کسی دباؤں میں رافیل نے یہ سودہ دیا اور وہ دباؤ انڈیے سرکار کی اور سے تھا بھارت سرکار کی اور سے تھا تبھی ایک اور چیز سامنے آتی ہے اور جو ہندو اکبار پر کاشت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ چوبیس نومبر دوہجار پنترہ کو رکشہ منترالے نے ایک پتر بھیجا رکشہ منترالے نے اپنی رکشہ منتری منہور پاریکر جی کو اور وہ پتر کیا کہتا ہے یہ دیکھئے رکشہ منترالے نے جو یہ پتر اپنے رکشہ منتری منہور پاریکر کو بھیجا اس میں پی ام او یعنی کی پرائی منسٹر آفیس دوارہ اس سعودے میں اناوشک میری بات کو سمجھئے گا اناوشک ہستک شیپ سے ناراج رکشہ منترالے نے اور اس سعودے کو کرنے والی انڈین نیگوشیٹنگ ٹیم نے اپنا اپتی کو اپنی اپتی کو درج کرائی اور انہوں نے کیا کہا یہ دیکھئے اس میں رکشہ سچیویانی کی ڈیفنس سیکریٹری تھے بھارت کے جی مہن کمار انہوں نے رکشہ منتری کو ایک پتر لکھا اور انہوں نے کہا we may advise PMO that any officers who are not part of Indian negotiating team may refrain may refrain from having parallel parlays with the officers of French government بہت لمبا لیٹر ہے اس میں آگے ہو لکھتے ہیں in case PMO is not confident about the outcome of negotiations carried out by the ministry of defense revised moralities of negotiations to be held by PMO at appropriate level may be adopted in this case یعنی کی یدی PMO یا تو اپنا ہستقشے بند کرے یا نئی ٹیم جو PMO کاریالے سے ہو اس معاملے کو فرانس سرکار کے ساتھ سیدھے باتچیت کے جریے کر لے ایک رکشہ سچیویانی اتنے کڑے شبدوں میں پتر اپنے رکشہ منتری کو لکھا بہت مہتوب پون بات ہے کہ رکشہ منترالے کہہ رہا ہے کہ پردان منتری کاریالے انعوشہ خستک شیپ کر رہا ہے اور انڈین نیگوشیٹنگ ٹیم پر اسے بھروسہ نہیں ہے یدی بھروسہ نہیں ہے تو پردان منتری کاریالے خود ہی اس نیگوشیشن کو سیدھے فرانس کے ساتھ کر لے اور یا پھر اپنی ٹیم پر بھروسہ کرے اور ہمیں کام کرنے دے ایک رکشہ سچیوکہ اتنے کڑے شبدوں میں لکھا گیا پتر سپریم کورٹ کے سامنے جب جنیت یاچکاؤں کے معاملے میں سپریم کورٹ سنوائی کر رہا تھا رکھا گیا یا نہیں یہ میں نہیں جانتا کیونکہ یہ ہماری جانکاری شیطر سے بہار ہے پر مطرو اس پرکرن میں اتنا کچھ ایسا ہے جرور ہے جو اس آشنکہ کو بل دیتا ہے کہ معاملہ گڑھ بڑھ ہے سپریم کورٹ میں تاجہ سنوائی کہ دوران سرکار کا یا کہنا کہ رافیل سمبندی سیکرٹ دستاویت چوری ہو گئے بہت دلچسپ ہے سرکار کہہ رہی ہے کہ سیکرٹ دستاویت جو رافیل کی ڈیل کے سمبند میں تھے چوری ہو گئے یعنی کیا ورطمان سرکار یا رکشہ منترالے اپنے سیکرٹ ڈاکیومنٹ کو چوری ہونے سے بھی نہیں روک سکتا ہے اور سرکار جب یہ کہہ رہی ہے ڈاکیومنٹ چوری ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب دا ہندو نے جو ڈاکیومنٹ چھاپے پرکاشت کیے وہ صحیح ڈاکیومنٹ تھے تو اس میں اتنا ہور اللہ کیوں سرکار کو ماننا چاہیے کہ اس کے عدھکاریوں کی ٹیم نے یہ لکھا تھا کہ پردھان منتری کا کاریلہ حس تکشیپ کر رہا ہے سرکار کو اپنا پکش رکھنا چاہیے کل ملا کر جیسا میں نے پہلے کہا رافیل ڈیل میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا جھول جرور ہے جو آنے والے وقت میں سامنے آئے گا نشت سامنے آئے گا یہ ڈیل اور کچھ بھی ہو ایک پار درشی ٹرانسپیرنٹ ڈیل اس میں ڈیفنس ڈیل میں میڈل مین الاؤگ نہیں ہے بچولی الاؤگ نہیں ہے مگر دو ہزار دو میں دو ہزار تین میں بھی جب اٹل جی کی سرکار تھی تب بھی یہ مددہ اٹھا تھا اور تب بھی اٹل جی کی سرکار نے پریاض کیا تھا کہ ڈیفنس پروکیورمنٹ پروسیزر ڈیفنس پروکیورمنٹ پروسیزر میں بدلہو لائے جائے اور میڈل مین کو ایلاو کیا جائے ورلڈ بھر میں بچولیے ہوتے ہیں جو کی ہتیار بیچنے والی کمپنی اور ہتیار خریدنے والے سرکار کے بھی مدہست کا کام کرتے ہیں اکتیس دسمبر دوہجار چودہ کو تدکالین رکشہ منتری پارکر صاحب نے بھی اناؤنس کیا تھا کہ ہم ایکٹ میں چینز لا رہے ہیں قانون میں چینز لا رہے ہیں جیسے کی میڈل مین ان ڈیلز میں آ جائیں میڈل مینز کے آنے سے بروکرز کے آنے سے اس پرکار کی انتراشتی ڈیلز میں مدد ملتی ہے مگر انیس سو اسی میں جب کے دشک میں جب بوفورس کا مدہ اٹھا تھا بوفورس میں کتھت بھشٹا چار کا تب سے بھارت سرکار نے میڈل مین بند کر دیئے تھے مگر اٹل بحری سرکار نے جرور یہ ساہس کیا تھا سنٹرل ویجلنس کمیشن کی ایک ریپورٹ کے بعد انہوں نے مانا تھا کہ میڈل مین کی جرورت ہوتی ہے ہمارے ہائیں میڈل مین نہیں ہیں اور اس کارن بھی ہماری ڈیفنس ڈیلز میں دیری ہوتی ہے بہرحال میڈل مین ہوں یا نہ ہوں ایک بات تیہ ہے کہ جو رافیل کا خرید کا سودہ ہوا اس میں کہیں نہ کہیں پر بڑے اس طرح پر کچھ ایسا جرور ہوا ہے جو ستھاپد نیم قانون اور پریپاٹی کے خلاف ہے اگلے انکھ میں آپ سے اگلے مددے پر چرچہ کروں گا دھنیواد